اس ایمج کو ذرا غور سے دیکھئے 2019 میں پانی کے ترمیان مجود پلر دریا میں پانی کی مقدار یا پھر اس کی سطح کو بتا رہے ہیں جو اگلے دو سال کے اندر ہوتے ہوتے مسلسل خوشک ہو رہی ہیں اور یہ قیامت کی ایک اہم ترین نشانی ہے انفارمیشن ویڈیو میں ایک بار پھر سے دل سے خوش آمدید ناظرین یہ ہے دریائے فراد دریائے فراد کا خوش ہونا جنگ حرمدون یا پھر دنیا کی سب سے آخری جنگ آرمگیڈن کے شروع ہونے کا آغاز ہے جس کا وعدہ دنیا کے سب سے سچے انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جو کہ ہر صورت پورا ہو کر رہے گا حضرت ابو غریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دریائے فراد سے سونے کا پہاڑ نہ نکلائے جس کو لے کر بہت خوفناک لڑائی ہوگی اور ہر لڑائی کے اندر سو میں سے ننانمے لوگ مانے جائیں گے ان میں سے ہر ایک شخص یہ سوچے گا کہ شاید میں اس لڑائی کے اندر بچ جاؤں اور اس تمام مال کو حاصل کرلوں ایک اور روایت میں آتا ہے کہ دریائے فراد خوشک ہو کر سونے کے خزانے کو ظاہر کر دے گا لہٰذا جو شخص بھی اس وقت موجود ہو اس میں سے کچھ بھی نہ لے ناظرین اس اہم ترین حدیث مبارکہ کے اندر قربے قیامت کے قریب ترین ایک اہم ترین پیشنگوئی کی گئی ہے جس کے مطابق دریائے فراد جس کا بہاؤ اس دور کے اندر بھی اپنے اروج پر تھا اور کسی کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ یہ کبھی خوشک ہو سکتا ہے ان قریب خوشک ہو کر ایسے لوگوں کی ازمائش کرے گا جو کہ دنیا کے مال و ذر یا لالج کا شکار ہوئے یا پھر بے دین ہوئے اور اس مال کے خاطر ایک دوسرے کو قتل کریں گے اور ایسے لوگ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پر ویسے ہی عمل کریں گے جیسا آپ نے فرمایا کہ اس مال میں سے کچھ بھی مت لینا یہ ازمائش ان دونوں گروپوں کو بالکل الگ الگ کر دے گی اس پیشنگوئی کو سمجھنے سے پہنے دریائے فراد کی تاریخ اور اس کی اہمیت کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے فراد یعنی صاف پانی یہ دریائے ترکی سے شروع ہوتا ہے پھر شام اور عراق سے ہوتا ہوا پرشن گلف تک پہنچ جاتا ہے واقعہ کربلا اسی دریائے فراد سے نگالی گئی ایک نہر کی کنارے پیش آیا تھا جسے نہرِ الکما کہا جاتا ہے جب حضرت امام حسین اور آپ کے ساتھیوں پر اس دریائے کا پانی بند کر کے سب کو مظلومانہ شہید کر دیا گیا اس لئے روایات کے اندر اس دریائے کی بہت ساری فضلت بیان ہوئی ہیں اس دریائے کی لمبائی ہے 29 کلومیٹر اور ترکی کے مشرقی حصے سے یہ شروع ہو کر عراق اور شام سے گزرتا ہے دریائے فراد اور دریائے دجلہ ایک دوسرے کے متوازی ہیں اور یہ دونوں دریائے پرشن گلف کے نزدیک ایک دوسرے سے ملتا ہے یہی دریائے ایران اور عراق کا بادر ہے فراد اور دجلہ کی وجہ سے اس علاقے کی سرزمین ذرخیز ہے اور یہ زمین بین النہرین کے نام سے مشہور ہے یہ سرزمین انسانی تہلیب کا مرکز رہی ہے اور تاریخ کے اندر مختلف تہلیبوں کو اس سرزمین کے اندر کافی ترکی حاصل ہوئی بعض روایات کے مطابق فراد ایک مقدس اور بافضلت دریائے ہے جس کے اندر جنت کا پانی شامل ہے جو ساتھوے آسمان پر مجود ایک بہت بڑا درخت صدرت المنتحہ کی جڑوں سے آ رہا ہے سائنٹیفکلی طور پر آج یہ بات ثابت کرنا مشکل ہے کہ ساتھ آسمانوں پر مجود صدرت المنتحہ سے یہ کس میڈیم کے ذریعے یا پھر کس پائپ کے ذریعے یہ پانی زمین کے اندر پہنچ رہا ہے یہ بات تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں لیکن شاید آنے والے وقتوں کے اندر ہم اس کی سائنس کو بھی دریافت کر لیں انٹرنیٹ پر دریائے فراد کے خوشک ہونے سے متعلق بہت سارے دعوے موجود ہیں کہ کہیں پر تو کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ وہ سونے کا پہاڑ انسانوں کو مل گیا جس کے بارے میں یہ پیشانگوئی کی گئی تھی اور کسی کا کہنا ہے کہ یہاں سے دریافت ہونے والا تیل یا اس تیل سے حاصل ہونے والی دولت دراصل ابسٹریکمانوں کے اندر یا مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے سونے کا پہاڑ کہہ کر بیان کی گئی تھی تو کوئی دریائے فراد کے خوشک ہونے والے علاقوں سے ملنے والے اس پر اسرار شہر کو سونے کی ایک پہاڑ سے تشبیح دے رہے ہیں جون 2022 کو یہ ایک خبر آئی کہ عراق کے اندر انوائرمنٹ کی تبدیلی کے چھ سال بعد دریائے دجلہ کے خوشک ہونے سے ساڑھے تین ہزار سال پرانے ایک بستی دریافت ہوئی ہے اور مہرین اثار قدیمہ کے مطابق دریائے دجلہ کے خوشک ہونے کے بعد ظاہر ہونے والی یہ بستی بارہ سو پچھتر سے لے کر چودہ سو پچھتر قبل مسیح کے دریمیان قائم ہوئی تھی یہ بستی زلزلیں سے تباہ ہوئی تھی بابل عراق کا یہ شہر دنیا کا سب سے پہلا میٹو پلیٹن شہر تھا لیکن بابل اب گھنٹرات بن چکا ہے بغداد سے سو کلو میٹر دریائے فراد کے کنارے پر واقع یہ انسانی تاریخ کا پہلا شہر تھا جس کی عبادی تھی تقریباً دو لاکھ سے بھی زیادہ چار ہزار سال قبل مسیح کی تحریروں کے اندر بھی اس شہر کا تذکرہ ملتا ہے تو رات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام بابل عراق کے اندر رہتے تھے جب قابل نے حابل کو قتل کیا تو قابل اپنے اہل و ایال کے ساتھ بھاگ کر بابل کے پہاڑوں میں چلا گیا تو اس جگہ کا نام پڑ گیا بابل جس کی معنی ہے جھدائی پھر جب حضرت عدریس علیہ السلام مبوس ہوئے تو دوسری جانب قابل کی اولاد بھی بڑھ گئی تو اس نے پہاڑوں سے نیچے اتر کر بہتی فساد بربا کیا لیکن اس کے اندر نیک لوگ بھی شامل ہو گئے تو حضرت عدریس علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ انہیں بھی ایک ایسی سرزمین عطا کرے جس کے اندر بابل کی سرزمین کے طرح ایک دریا بہتا ہو مصر پہنچ کر ان لوگوں نے اس جگہ کا نام ببلیون رکھا جس کے معنی ہے اچھی جھدائی کچھ لوگ ان کھنٹرات کو اس سونے کے پہاڑ سے تشبیح دیتے ہیں جس کے مطابق مہرین اثار قدیمہ کے لیے ایک سونے کے پہاڑ جیسا ہے پر ایسا بلکل نہیں ہے اس شہر کے دریافت ایک اہم خوج تو ہے پر اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی سے کوئی تعلق نہیں ترکی اور شام نے دریائیں فراد پر بہت سارے ڈائیں بنا رکھے ہیں جس کی وجہ سے اس کے پانے کا لیول مسلسل کم ہو رہا ہے اس پر پینا ڈائم انیس سو ستر کے اندر بنایا گیا تھا اور پھر پندرہ اپریل دو ہزار چودہ کو ترکی نے اس دریاء کا بہاؤ مکمل طور پر بند کر دیا جس کی وجہ سے ترکی اور شام کے بارڈر پر یہ کافی حد تک خوشک ہو گیا ہے اور پھر یہ قدیم شہر دریافت ہوا اب بابل شہر کیونکہ پرانے حکومتوں کا مرکب تھا دہازہ کچھ لوگوں کو امید ہے یہاں پر دفن کوئی بہت بڑا سونے کا خزانہ ہے جو اس شہر کے نیچے موجود ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اس کے آس پاس بہت چھوٹی چھوٹی ایسی چٹانے موجود ہیں جن کے اندر سونے کی کافی مقدار موجود ہیں جو کہ یہاں کے لوکن لوگ تھوڑی تھوڑی مقدار میں نکالا کرتے تھے لیکن جب یہ شہر زلزلے کے بعد تباہ ہوا تو یہ چٹانے دریاء کے نیچے ہی دفن ہو گئی اسی لیے آج بھی دریائے فراد کے نیچے موجود ان چٹانوں سے بہت معمولی مقدار کے اندر سونہ نکالا جاتا ہے جسے بنیاد بنا کر اس پیشنگوئی کو سچ بتایا جا رہا ہے لیکن ایسا نہیں ہے اور اب تک دریائے فراد سے سونے کے پہاڑ یا بہت زیادہ مقدار کے اندر سونے کے پہاڑ یا پھر خزانے کے ملنے کی تصدیق نہیں ہو سکی اور ایسا اس لیے بھی ہے کیونکہ حدیث مبارکہ کے الفاظ کے مطابق پہلے اس دریاء کو مکمل طور پر خوشک ہونا تھا جبکہ آج بھی اس کے اندر کچھ پانی ابھی بھی باقی ہے سو ممکن ہے کہ مکمل خوشک ہونے کے بعد ہمیں واقعی کوئی ایسا سونے کا پہاڑ دیکھنے کو مل جائے یا پھر ایسا خزانہ دنیا کے سامنے آئے جو حدیث مبارکہ کے الفاظ کے بنگل مطابق ہو یا یہ بھی ممکن ہے کہ ہم انسانوں کو اسے کھوجنے کی ضرورت ہی نہ پڑے اور بلکہ اللہ تعالیٰ خود اس پہاڑ کو بنا کھوجے اچانک سے انسانوں کے لیے ظاہر کر دیں اگر دریائے فراد اسی سبیٹ کے ساتھ مستقبل کے اندر بھی خوشک ہوتا رہا تو ہمیں یہ عمل ایک سے دو سال کے اندر ہی مکمل ہوتا دکھائی دے گا تب تک ہمیں بس انتظار کرنا ہوگا جب اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر اس پیشنگوئی سے متعلق جتنے بھی دعوے موجود ہیں چاہے وہ تیل کے ملنے کے ہو سونے جیسی کسی قیمتی تھاتوں کے ملنے کی یا کسی بھی اور قیمتی چیزوں کے ملنے کی وہ سب کے سب من گھڑت باتیں اور افواہیں ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ حدیثی مبارکہ میں واضح طور پر سونے کے پہاڑ کا ذکر ہے یا پھر خزانے کا نہ کہ کسی دولت کا اس لئے علماء کرام کے مطابق یہ کوئی ابسٹریک نہیں ہو سکتا بلکہ اس سے مراد ایک سونے کا پہاڑ ہی ہے اور یہ انقریب ہو کر رہے گا آج کل یا پھر کچھ سالوں کے اندر ہم نہیں جانتے پاکہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں اپنی کھیمتی رائیڈ کا اظہار کمنٹ سیکشن بے ضرور بتائیں